السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قربانی کا مسئل کا ذکر کیا جا رہا تھا اسی سلسلے کا ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم جانور زبا کرتے ہیں چاہے وہ قربانی کے لئے ہو چاہے وہ عام طور پر ہم زبا کریں اس کے اندر سات چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں جن کا استعمال کرنا درست نہیں ہے گناہ ہے ان میں سے نمبر ایک جب ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو زبا کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے بہتا ہوا خون وہ خون حرام ہے اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اگر وہی خون کپڑوں پر لگ جائے جسم پر لگ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہیں آپ کا جسم ناپاک ہے آپ ایسے کپڑوں کے ساتھ اور ایسے جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے یا کوئی عبادت نہیں کر سکتے تو اس لئے بہتا ہوا خون یہ بالکل حرام ہے قرآن کے اندراللہ رب العزت نے بہت ساری آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتتا وَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا عُعِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے تو اس کے حرمت دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے اس وجہ سے یہ بالکل حرام ہے اس سے آپ نے آپ کو بچانا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے نمبر دو دوسرے چیز فرمایا کہ جانور کو ہم زبا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی غدود وغیرہ بنی ہوئی ہے کوئی ایسی غدود بن گئی ہے گوشت کا ٹکڑا اکٹھا ہوا غدود کی شکل کے اندر ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر تین مسانہ جس کے اندر جا کر پشاب اکٹھا ہوتا ہے وہ ناپاک ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو گوشت کے اندر اس کا استعمال منع ہے نمبر چار پتہ جو جانور کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کو بھی نکال دینا چاہیے اس کو بھی گوشت کے اندر استعمال نہیں کر سکتے نمبر پانچ نر کی پشاب کی جو جگہ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نمبر چھے مادہ جانور کی پشاب کی جگہ اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر سات جانور کے کپورے ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو بلکل حرام ہیں پہلی چیز کی حرمت قرآن سے ثابت ہے دلیل قطع سے اور اسی طرح ان کی بھی حرمت وَيُحَرِّمُ عَلِيهُمُ الْخَبَاءِ قرآن کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام کی ہیں تمہارے اوپر خبیص چیزیں گندی چیزیں ناپاک چیزیں تو اس کی حرمت بھی قرآن سے ثابت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سات چیزوں کو کھانے سے منع فرماتے تھے اور ان کو استعمال نہیں کرتے تھے تو اس وجہ سے ہم احتیاط کرنے چاہیے بہت ساری علاقوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی شوق سے لوگ کھاتے ہیں حالانکہ یہ مقروح ہیں نجاز ہیں حرام ہیں اگر قرآن کی اس آیت کے وجہ سے دیکھا جا تو یہ بھی ان کی حرمت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے اس وجہ سے یہ بھی خون کی طرح بلکل یہ حرام موگے تو اس وجہ سے احتیاط کرنے چاہیے خیال کرنا چاہیے کہ حلال جانور کے اندر یہ سات چیزیں استعمال نہیں کرنے چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہن سکے و السلام